اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس سوال بھی آتا ہے اور چیپٹر نمبر ٹوال انفارمیشن ہینڈلنگ سے لیٹڈ ہے لیکن سب سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا یہ فریکنسی کے بارے میں آپ فریکنسی کیا ہوتی ہے the number of time of value occur in a data is called the frequency of the data for example آپ کوئی نمبر لے لیں مثلا 3,5,7,10,7,9,3,7,5 and so on اگر کوئی کوئی چاہاں بھائی 7 کی فریکنسی کیا تو آپ دیکھیں کہ اس data کے اندر جو ہے وہ 7 کتنی ٹائمز آ رہا ہے جتنے ہی مرتبہ وہ 7 آئے گا وہ اس کی فریکنسی ہے the frequency of 7 is 4 اگر 7 3 ٹائم آ رہا ہے تو اس کی فریکنسی 3 کلائے گی اگر 4 ٹائم آ رہا ہے تو لہذا 4 کلائے گا اور پھر یہ جو چپٹر ہے mean, median, mode سے related چپٹر ہے ہمیں mean کے بارے میں علم ہونا چاہیے median کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور mode کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور پھر اس میں histogram والا سوال جائے وہ لازمی سلانہ امتحان کے اندر آتا ہے ہمیں histogram یعنی کالمی gram جو ہے وہ بنانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے تو 12.1 question number 1 جو ہم start کرتے ہیں the following data display the number of draws of different categories of pounds 35, 55, 64, 70 ہی ہمارے پاس ایک question ہمیں دیا گیا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح read کرنا ہے یہاں وہ کہتا ہے construct of frequency distribution table ہم نے frequency distribution table بنانا ہے for the above data جو ہمیں data اوپر دیا گیا ہے اور with 7 classes of equal size and of class interval 10 مارے پاس 7 classes بنیں گی اور جن کا interval جو ہے وہ 10 ہونا چاہیے اور سب سے مشکل یہ کام ہوتا ہے اس کے ایک فرمولہ ہے کہ size of class interval کا largest value minus smallest value اور number of classes آپ کو size of class interval کا فرمولہ آنا چاہیے کہ بڑی value میں سے چھوٹی value آپ منہا کرتے ہیں اور number of classes پہ آپ جو ہیں وہ divide کر دیتے ہیں تھوڑا سو اوپر جائیں تو یہاں سے minimum number ہمارے پاس 35 ہے اور جو maximum number ہے وہ ہمارے پاس تقریبا 99 آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ 1,2,3,4,5,6,7 اس نے کہا تھا 7 classes بنائیں اور ہر ایک کا جو interval ہے وہ 10 ہو تو یہ ہم نے classes بنائیں یہاں سے minimum number 31 ہے اور largest number ہمارے پاس 100 ہے یہ ہمارے پاس lower limit ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس upper limit ہوتی ہے لہذا 31 lower ہے اور 40 جو upper ہے پھر class interval کے مدد سے ہم نے class boundaries بنائیں اب ہم کیوں class boundary معلوم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے histogram بنانا ہے histogram بنانے کے لئے آپ کو class boundary بنانی ہوں گی اور بات کا یہ ہوتا ہے کہ class boundary بنائیں مل جاتی ہیں اور بچے پھر اس کو class boundary بنانے شروع کر دیتے ہیں وہ اس کو class interval سہمتی ہیں تو آپ نے statement پہ دوبارہ غور کرنا ہے کہ اس نے class boundary of frequency دے رکھی ہے اور کہتا ڈراد histogram تو ہم نے histogram بنانا ہے تو اس پہ آپ نے اچھی طریقے سے وہ توجہ کرنی ہو اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پہلے سے آپ نے point five نکالنا ہے اور اگرے میں آپ نے point five add کر دینا ہے اس طرح ہی آپ کی class boundary ہیں وہ ساری کی ساری بن جائیں گی جتنی بھی ہے class boundary آپ کے پاس وہ تیار ہو جاتے ہیں یعنی یہاں سے 31 سے point five نکالیں تو 30.5 اور اس میں آپ add کریں تو 40.5 اس طرح یہ ساری کی ساری بنتی جائیں گی آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹیلی مارکس یہ کیسے لیا جاتا ہے اب آپ نے اس کو حال کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ 31 اور 40 میں جو ہے وہ نمبر کتنے آ رہے ہیں وہ آپ نے یہاں لکھ لینے ہیں وہ سارے کے سارے نمبر اس طرح آتے جائیں گے اور اس کو پھر لکھنے کا انداز اس کی 3 کو اس طرح لکھا جاتا ہے frequency 2 کیس طرح لکھا جاتا ہے 1 2 3 4 جب آپ نے 5 لگانا ہے تو آپ نے اس کو پر ایک راس لگا جاتا ہے 6 7 8 تو سارے کے سارے آپ نے اس طرح لکھ لینے ہیں اور ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھنے ہے کہ اس نے total number کتنے دے رکھے ہیں اور وہی آپ کے پاس جو ہے وہ required answer آئے گا دوبارہ غور کریں تو ہم اس کا histogram بنانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں تو ہم نے draw the histogram for a group data the following step اور follows step کو لیکن اس سے پہلے پہلے آپ اس پر غور کریں کہ ہم نے کیسے بنایا draw x-axis and y-axis ہم نے x-axis اور y-axis drag کیے اور آپ نے یہ ذہن میں نے کہنا ہے کہ ہمیشہ about x-axis class boundaries آتی ہیں اور about y-axis جو ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے وہ frequency آتی ہے اب میں نے کیونکہ 2 کا interval لیا ہے اب 1 کا بھی interval 1, 2, 3 سے لے کر اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اور class boundary میں نے x-axis پہ رکھی ہیں اور frequency جو ہے وہ y-axis پہ رکھی گئی ہے آپ دیکھیں کہ 30.5 آپ نے دوبارہ اس فال کو پر جائیں تو وہاں سے آپ کو اس کا علم ہوگا کہ 30.5 کہاں 3 پل آئی کیتا ہے یہاں میں نے ڈارڈ لگائی اس کو اس طرح بنا لیا پھر 40.5 کہاں آ رہا تھا 2 پہ اور یہ rectangle جو بنی ان کا فاصلہ سیم ہونا چاہیے پھر 50.5 کہاں لائک آ رہا 8 پہ اس کے سامنے 8 پہ آ جائے گا یہ ڈرا ہوا پھر 60.5 کہاں آ رہا ہے تقریبا 13 پہ آ رہا تھا وہ تو تقریبا یہاں آ گیا اس طرح اس کو بنا لیا پھر 75 کو دیکھو یہ کہاں لائک آ رہا تھا تقریبا 5 پہ تو یہاں اس کی قریب جا کر یہ بن گیا پھر آپ نے 80.5 80 کو دیکھو تو وہ تقریبا لائک آ رہا تھا 8 پہ یہ ڈرا کر لیا پھر 90.5 کہاں تھا 4 پہ تو یہ اس طرح بن گیا اور یہ ہمارے اسٹوگرام بن گیا اور ڈرا ایکسسز اور وائکسز مار کلاس باؤنڈری آو دا کلاسز الانگ وائکسز ہوں گی اور مار فریکنسی الانگ وائکسز باؤنڈری جو ہوں گی کلاسز سے ہمیشہ ایکسسز پہ آئیں گی اور فریکنسی جو ہوں گی الانگ وائکسز پہ آئیں گی ڈرا بار فار ایچ کلاسز سوڈ ایٹ ڈا ہائٹ ڈا بار ڈران فرام ایچ کلاسز is equal ڈا فریکنسی آو دا کلاسز اور اس ریلیٹر جو ہے وہ اگزمپل ہے اگزمپل نمبر 3 آپ پیج نمبر 192 پہ اگزمپل نمبر 3 ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے تیار کرنی ہے یہ مومن سلانہ امتیان میں آ جاتی ہے اور 2010 کے اندر جی ہے یہ اگزمپل جو ہے وہ آر ایڈی آ چکی اس ریلیٹر آپ نے اگزمپل بھی کرنی ہے میں نے آپ کو پہلے سوال کر دیا اس ریلیٹر جتنی بھی کوئسٹن ہیں ان کا میترد سیم ہے اور ہر سوال کا آپ نے ہسٹوگرام ڈرا جو ہے وہ کرنے ہے اس کے ٹوٹل جو ہے وہ پانچ کوئسٹن ہے اور چھٹے کوئسٹن میں کہتا ہے جی کنسٹرکٹ ہسٹوگرام فار ایچ آف دا فریکنس ڈسٹریبیشن ٹیبر ان کوئسٹن نمبر ون تو فائی ہر کوئسٹن کا آپ نے الہدہ الہدہ جو ہے ایسٹوگرام تیار کرنا ہو